بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کے ساتھ سحیل خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ایس ٹی وی کرکٹ تو ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں کرکٹ کے میدانوں سے مزیدار اور دلچسپ سی خبریں تو آج ایک پار پھر بہت مزیدار سی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں اور آج جن جن ٹاپکس پر ہم آپ کے سامنے ڈسکس کرنے والے ہیں ان میں شامل ہے سب سے پہلے آئی پی ایل دوہزار اکیس اس میں بہت سے پوزیٹیو کیسز ہمیں نظر آئے ہیں کوویڈ کے اور ان کا جو بائیو سکیر بابل ہے وہ برسٹ کر چکا ہے اور کیا صورتحال وہاں پر پیش آئی ہے اس حوالے سے آج ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ مائیکل سلاٹر جو کہ آسٹریل وی کومنٹیٹر ہے وہ اس وقت آئی پی ایل میں موجود تھے لیکن اب انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے اور وہ واپس جانا چاہتے ہیں اسٹریل لیکن وہ جا نہیں سکتے کیا کہا ہے انہوں نے اس حوالے سے ہم آگے بڑھ کر بات کریں گے اس کے علاوہ تسارہ پریرہ سری لنکا کے جو ہیں ان کے حوالے سے خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں ایک بڑا ڈسیجن انہوں نے لیا ہے ایک آناؤسمنٹ کی ہے کیا آناؤسمنٹ کی ہے یہ آگے بڑھ کر ہم آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ آئی سی سی نے آو ڈی آئی کی نئے ٹیم رینکنگ جاری کر دی ہے اور ایک نئے ٹیم جو ہے اس وقت نمبر ون بن چکی ہے کیا صورتحال ہے اس حوالے سے بھی ہم چل کر آگے ویڈیو میں بات کریں گی لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جن دوستوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا ہرگز بھی نہ بھولیں تو ناظرین چلیں بڑھتے ہیں اپنے ویڈیو کے جارے سب سے پہلے بات کریں گے آئی پیل دوہزار اکیس کی جس کے حوالے سے خبریں سامنے آئی ہیں کہ ان کا جو بائیو سکیور ببل ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ بریسٹ کر چکا ہے اور کیکے آر کے کھلاڑی جو ہیں وہ دو ایسے کھلاڑی ہیں جو کہ کوویڈ پوزیٹیو نکلے ہیں اور اس کے علاوہ کیا صورتحال ہے کہانی کیا ہے اس کے پیچھے ہوا کچھ یوں ہے کہ وارن چکرو بھی تھی جو کہ کیکے آر کے کھلاڑی ہیں ان کو جو ہے وہ پیٹ میں درد محسوس ہوا اور جس کی وجہ سے ان کو وہاں سے بائیو سکیور ببل سے باہر نکال کر ہسپیٹل لے جایا گیا اور واپسی پر ان کو بغیر کسی کارنٹائن پیرٹ کے ان کو بائیو سکیور ببل میں ان کیا گیا اور بغیر کرنٹینہ کیے وہ ٹیم کو انہوں نے جوائن کیا جس کی وجہ سے ان کے ساتھ سندیب وارئر بھی انفیکٹن نظر آئے وہ بھی کوویٹ پوزیٹیو ہوئے اور سوشل میڈیا پر جو شائقین ہیں وہ خاصے نراض تھے کیکے آر سے اور وہ کہتے ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ کیکے آر کو بین کر دینا چاہیے اس آئی پیل میں ہمیں ان کے ساتھ نہیں کھیلنا ان کے بغیر ہی ہمیں یہ آئی پیل مکمل کرنی چاہیے ابھی وہ یہی باتیں کر رہی تھے کہ ایک اور خبر سامنے نکل کر آئی کہ چنائی سوپر کینگ کے سٹاف ممبر جو ہیں وہ بھی تین ایسے ممبرز ہیں جو کہ انفیکٹن نظر آئے ہیں جس میں ان کے سی ایو بھی شامل ہیں اس کے علاوہ بولنگ کوچ بالا جی بھی شامل ہیں اور ایک اور سٹاف ممبر ہیں جو کہ کوویٹ پوزیٹیو ہوئے ہیں تو یہ تو خبر تھی آئی پیل کے حوالے سے اور کیا آئی پیل کینسل ہو جائے گی یا نہیں اس حوالے سے بی سی ای سی آئی کا بھی یہ بیان سامنے آیا ہے کہ کل سے وہ آئی پیل کو دوبارہ سے شروع کرنے والے ہیں کیونکہ آج کا جو میچ ہے وہ تو ہو چکا ہے پوسٹ پونڈ تو دوسری بات ہے جو کرنے والے ہم آپ کے ساتھ وہ ہے مائیکل سلاٹر کے حوالے سے جن کو ہم سب جانتے ہیں کہ اسٹریل وی کومنٹیٹر ہے وہ آئی پیل میں کومنٹری کرنے آئے تھے لیکن اب وہ یہاں پر سٹک ہو چکے ہیں وہ واپس جانا چاہتے ہیں اسٹریلیا لیکن فلائٹس جو ہیں وہ بند ہیں انہوں نے ٹویٹ کی ہے اپنے وزیراعظم کے حوالے اس ان کا کہنا تھا کہ ایک وزیراعظم کیسے اپنی جو عوام کو اس طرح سے چھوڑ سکتا ہے اور جبکہ اسٹریل وی جو ہے وزیراعظم انہوں نے ابھی تک کوئی رسپوس نہیں دیا وہ انہوں نے ابھی تک کوئی ایسا عمل نہیں کیا کہ وہ اسٹریل وی پلیئرز کو انڈیا سے واپس بولا سکیں کیونکہ فلائٹس جو ہیں وہ کمل طور پر بند ہیں لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ سلاٹر کیوں آئے تھے آئی پیل میں پیسے کی کشش ان کو کھینچ کر لائی حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہاں کے صورتحال کیسی ہے تو سلاٹر کا کہنا یہ تھا کہ کوئی وزیراعظم کس طرح سے اتنا جو بے حص ہو سکتا ہے جو اپنی عوام کا اپنے لوگوں کا خیال نہ کرے اور اب وہ واپس جانا چاہ رہے ہیں اپنے وزیراعظم سے وہ صدا کر رہے ہیں کہ ان کو واپس بلائے جائے لیکن ابھی تک کوئی بھی اس پر عمل درامت نہیں ہو سکا اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ ہے تسارہ پریرہ کے حوالے سے سری لنکن آل راؤنڈر انہوں نے جی ایک اناؤسمنٹ کیا بہت بڑی انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ہر طرح کی جو کرکٹ ہے ٹیسٹ کرکٹ ٹی ٹوانٹی آر ڈی آئی کرکٹ سے انہوں نے ریزگنیشن دے دیا ہے اور وہ کوئی بھی انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیلیں گے البتہ فرنچائز کرکٹ وہ ضرور کھیلیں گے ہم سب جاتے ہیں کہ تسارہ پریرہ بڑے اچھے آل راؤنڈر ہیں بڑے اچھے یورکرز بھی کراتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے بڑی اچھی پاور ریٹنگ کے صلاحیت بھی وہ رکھتے ہیں لیکن اب وہ صرف ہمیں فرنچائز کرکٹ میں ہی کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے لابے جو اگلی خبر ہے اس حوالے سے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آئی سی سی سے آئی سی سی نے جو ہے نئی آڈی آئی رینکنگ کا اعلان کر دیا ہے اور انگلینڈ جو کہ وارلڈ چیمپئن تھی ان کو انہوں نے مات دی ہے نیوزیلینڈ کی ٹیم نے اور نیوزیلینڈ کی ٹیم اس وقت نمبر ون بن چکی ہے اور وہ اس وقت ٹاپ پر ہے دوسرے نمبر پر اس وقت موجود ہے اسٹریلیا کی ٹیم تیسرے نمبر پر موجود ہے اس وقت انڈیا کی ٹیم چوتھے نمبر پر آ چکی ہے انگلینڈ پانچوے پر ہے ساؤت آفریقہ چھٹے پر ہے پاکستان کی ٹیم ساتھوے پر ہے بانگلہ دیش آٹھوے پر ویسٹ انڈیز اور نوے نمبر پر ہے اس وقت سریلنکہ کی ٹیم اور دسوے نمبر پر ہے افغانستان کی ٹیم یہ تو تھی آج کی ویڈیو ناظرین جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا ہرگز بھی نہ بھولیں اور اپنے رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں اور ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ